یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں پھر لگتا ہے بڑی قات ہے امیر المومنین کرنا عزیز امان سارے صحابہ اوپر نیچے ڈبل ہو کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی علیہ کا قاتل سب سے بھولا ہوتا ہے صحابہ سے عموماً ہمارے شیعہ زیادہ آشنا نہیں ہے چونکہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی بھلے کہیں کوئی اتراز کرنا ہو کہیں کوئی تاریز کرنی ہو اہل بیعت کے حوالے سے تو وہاں کرتے ہیں لیکن جو صحابہ رسول اللہ کے کثیر صحابہ ہیں اور قرآن کریم نے ان کے فضائل ذکر کیے ہیں ان کا مقام ذکر کیا ہے ان کے لئے بہت عالی درجات ذکر کیے ہیں وہ جو شہید ہو گئے بدر میں وہ جو شہید ہو گئے اوہد میں دیگر جنگوں میں حضور کے ساتھ تھے انصار بالخصوص جنہوں نے رسول اللہ کے لئے اتنی فداکاری کی اتنی جان نصاری کی اور حضور نے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کے لئے یہ عظیم فضائل ذکر کیے ہیں یہ ایک پہلو ہے صحابہ کا اور ایک جیسے نہیں تھے صحابہ یہ بات ذہن میں رکھیں یہ تأثر دیا جاتا ہے صحابہ سب ایک جیسے تھے نہیں تھے ایک جیسے قرآن نے بھی انہیں ایک جیسا ذکر نہیں کیا حضور کی نظروں میں بھی ایک جیسے نہیں تھے تاریخ میں بھی ایک جیسے نہیں تھے مختلف قسم کی شخصیتیں اور مختلف ان کے درجات اور مختلف ان کے مراتب اور مقامات ہیں خب ان میں سے عزیزان یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے اس میں سے سب سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان صحابہ کا جو کردار تھا حضور کے ساتھ یہ آئے حضور کے ساتھ شامل ہوئے شامل ہو کر ان کے اندر تبدیلیاں آئیں یہ پہلے اسلام سے خارج تھے باہر تھے کوئی مشرق تھا بدپرست تھا کافر تھا کیا تھا مختلف اپنے اپنے سلسلوں سے تھے وہ چھوڑ کر آئے اپنے قبائل چھوڑ کر آئے حجرت کی سختیاں دیکھیں یہ رول ان کا بہت اہم ہے یہ سمجھنا کہ صحابی نے کیا کردار ادا کیا اور ایسا بعضوں نے شہکار کردار ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحسین وصول کی شاباش وصول کی اللہ کی طرف سے انہوں نے شاباش وصول کی وہ کردار بہت اہم ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے آپ ہم چند صحابہ کو صرف نام پتہ ہوتے ہیں شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان ابو ذر اور مقداد اور کونے یہ صحابی ہیں رسول اللہ کی باقی ایسی مخلوق ہے ساری نا عزیز من بہت عالی و ارجمن شخصیات ہیں صحابہ بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر البتہ کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ سے ڈانٹ بھی کھائی کچھ نے اللہ سے ڈانٹ کھائی کچھ کو خب یہ قرآن کریم میں ہے کہ ان میں سے منافق بھی تھے رسول اللہ کو قتل کرنی کی انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف سازشیں بھی کی انہوں نے یہ بھی تھے قرآن میں ان کا ذکر اشارہ ہے کہ ان میں سے منافقین بھی ہیں اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو کبھی کبھار مشکلات بھی کھڑی کرتے تھے یہ مختلف کردار رہے ہیں لیکن وہ جو جنہوں نے بیعت کی رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے حجرت کی رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے جنگے لڑی رسول اللہ کے ہمراہی میں جنہوں نے شہادتیں اور جنہوں نے جان و مال اپنا سارا نصار کیا ان کی بہت عظمت ہے ان صحابہ کی اس لئے ان کا کردار جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اس وقت جو فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں ان میں یہ نقصان ہوا ہے کہ اہل سنت اہل بیعت سے دور کر دئیے گئے ہیں اور شیعہ صحابہ سے دور کر دئیے گئے ہیں اور دونوں غلط کام ہیں صحابہ و اہل بیعت کا مقام برابر نہیں ہے صحابہ خود بھی مطرف ہیں قرآن نے بھی اہل بیعت کی برطری ذکر فرمایا رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے اور صحابہ کی تعریف سے یا صحابہ کی زندگی پڑھنے سے اہل بیعت کا مقام کم نہیں ہوتا اہل بیعت کو بڑا کرنے کے لئے صحابہ کو گرانا یہ ضروری نہیں ہے صحابہ اپنے آلہ درجہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی اہل بیعت ان سے اوپر ہیں یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں پھر لگتا ہے بڑی قادہ امیر المومنین کا نا عزیز امان سارے صحابہ اوپر نیچے ڈبل ہو کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی علی کا قادر سب سے بلانتا رہے وہ ایک الہدہ مقام ہے یہ نہیں ہے تفضیل کہ دوسروں کو گرائیں دوسروں کو نیچے کریں گے تو امیر المومنین کا مقام ثابت ہوتا ہے آپ امیر المومنین کا مقام علی کے کلام میں دیکھیں نحج البلاغہ میں صحابہ کی باتیں بھی تاریخ نے لکھی ہے امیر المومنین کے خطبے بھی لکھے ہیں آپ دو جملے امیر المومنین جیسے دو جملے کسی صحابی کے بتا دیں آپ خطبے دور کی بات ہے جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں دو سورتیں لے ہو دو آیتیں لے ہو ایک آیت لے ہو ایک سورہ لے ہو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ اللہ کے کلام جیسے عرب ہو فصیح ہو شاعر ہو عدیب ہو عربی پر قدرت ہے تمہیں تو قرآن جیسے دو جملے لکھ کر لے ہو نہیں لا سکے وہ بھی اسی طرح امیر المومنین کے خطبے جیسا خطبہ لے آئیں دو جملے لے آئیں نہیں ہے امیر المومنین کا مقام اپنی جگہ بہت عالی و عرفہ ہے لیکن امیر المومنین کے لیے یہ نہ ہو کہ صحابہ کو ہم حتما نظرانداز کریں تاکہ اہل بیعت کا مقام صحابہ کو گرا کے اہل بیعت کو اوپر نہیں گیا صحابہ کے سم نے صحابہ کی تحسین کر کے صحابہ کی قدرشناسی کر کے ان صحابہ کے اندر اہل بیعت کا مقام پیش کیا ہے صحابہ کو بٹھا کے صحابہ کو بلا کے ان کے سم نے اہل بیعت کی عظمت بیان کی ہے ہم بھی ایسا ہی کریں رسول اللہ کی صیرت پر عمل کریں اہل بیعت کا مقام اپنی جگہ ارجمن ہے